اللہم اکبال نے اپنے ایک ملنے والے کو خط لکھا وہاں ترجمہ نہیں بھی آتا تو پھر بھی تلاوت کرو خالی تلاوت کرنے والے کے قلب کا تعلق حضورﷺ کے دل سے جڑ جاتا سیارہ ڈائیجیسٹ کا ایک قرآن نمبر چھپا تھا اس میں ایک شخص کی کہانی لکھی تھی کہ قبر کھوٹتے اس کی قبر کھل گئی لوگوں نے دیکھا کہ قبر میں روشنی ہے اور کفن بھی میلہ نہیں ہوا اور وہاں گلاب اگے ہوئے ہیں جس کی خوشبو سے محول میں اتر پھیلا ہے تو لوگ اس نشان پر صحبے قبر کا گھر تلاش کرتے رہے اور اس کی بیوہ سے ملاقات ہو گئی اگرچہ وہ بہت زیادہ بڑی ہو چکی تھی پوچھا جیرے شہر کا کیا عمل ہے کہ ہم نے اس کی قبر میں روشنی بھی دیکھی ہے اور خوشبوے بھی دیکھی اس نے کہا میرا شہر ایک دہاتی شخص تھا مجھے کوئی اس کا ایسا عمل نظر نہیں آتا ہاں یہ مجھے یاد ہے کہ وہ قرآن مجید تو نہیں پڑھا تھا لیکن اس کتاب سے محبت اسے بڑی تھی اور صبح جب نماز پڑھنے جاتا تو لوگ قرآن مجید کھول کے بیٹھتے تو اسے بڑا دکھ ہوتا کہ میں بھی قرآن پڑھا ہوتا تو مجھے بھی یہ برکت نصیب ہوتی اب گھر آتا تو اس کے قدم موجل ہوتے گھر آکے تاک پہ پڑھے ہوئے قرآن مجید کے نسخے کو اٹھاتا اور کھولتا اور ایک ایک سطر پہ انگلی رکھتا اور کہتا مالک مجھے نہیں پتا یہ کیا لکھا ہے لیکن جو لکھا ہے سچ لکھا ہے پھر نیچے آ جاتا کہتا مالک مجھے نہیں پتا یہ کیا لکھا ہے میری بدقسمتی یہ مجھے نہیں پتا لیکن جو لکھا ہے سچ لکھا ہے تیرا کلام ہے انگلیاں پھیرتا جاتا اور یہ کہتا چلا جاتا یہ بھی حق ہے یہ بھی حق ہے یہ بھی حق ہے اور یہ بھی حق ہے تو آج اس کی قبر میں جو اجالے پھیلے ہوئے ہیں تو اس قرآن کی محبت کی وجہ سے ہے جس نے قرآن کو کھول کر نہیں دیکھا راتوں کی تنہائیوں میں اس کی تلاوت نہیں کی اس کے پیغام کو نہیں سمجھا تو یہ آنکھیں اس لئے رب نے دی تھی کہ اس سے میرا قرآن پڑھو تو قیامت کے دن وہ شخص نابی نہ اٹھانے جائے گی میرے حضور نے اشار فرمایا کہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کر اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کر پھر کہا فَإِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبْاقُوا اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا گا حضرت داتا گھنج بخش لیہ جویری سے ایک مرید نے پوچھا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے فرمایا مقدر پہ رویا کر اتنے سانکھ دل ہو گئے امام ابو دعیم نے ہیلیہ میں لکھا لا خیرہ فی ایدن لا تب کی من خشیت اللہ اس آنکھ میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو رب کے خوف پر روتی نہیں ہے رومی کہتے ہیں جہاں پانی چلتا ہے وہاں سبزہ اکتا ہے اور جہاں آنسو چلتے ہیں وہاں رب کی رحمت اترتی ہے تو کہا لاتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو قرآن خود بور دیتا ہے اس کی تلاوت کیا کرو ایک حدیث ہے جب میں نے پہلی بار پڑھی تھی تو میرے اوپرے کپ کپ ہی تاری ہو گئی ظلم ہے دوبارہ تو نہیں اس سمدار سے مل سکے لیکن جب بھی میں پڑھتا ہوں ایک حض ملتا ہے فرمایا قرآن یہ اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرہ تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرہ تمہارے رب کے ہاتھ ہے کرٹ لگتا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے جس کا ایک سرہ رب کے ہاتھ میں ہے تو دوسرا سرہ تمہارے ہاتھ میں ہے تو کہا قرآن ڈائریکٹ فیض دے گا قرآن ڈائریکٹ نور دے گا اللہ ہم سب کی قبروں میں روشنیں کریں چونکہ ہماری تحریک قرآن مجید کی تحریک ہے تو اللہ کی گھرم نوازیاں ہو جائیں ہم اس کتاب کا حق تو ادا نہیں کر سکتے لیکن نوکری تو اللہ نے ہمیں نصیب کر دی ہے اللہ اس کتاب کی برکتیں ہمیں نصیب کرے موسیقا موسیقا